بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلم على رسولِ کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر صاحبانِ علم کے لیے ہے علماء اکرام قربو دانشور جن کا تعلق درسِ نظامی سے خاص طور پر ہے میں نے چند ہفتے قبل ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں متوجہ کیا تھا میاں محمد صغیر جو قطلہ شریف سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ایک اپنے جذباتی خطاب میں ڈاکٹر اشرف لہوری کی حمایت میں کچھ الفاظ بولتے ہوئے یہ قلمہ بولا ذاتِ باری تعالیٰ کے لیے کہ اللہ سوچتا ہے خدا کی قسم میں یہ جملہ بڑی بیداری سے کہنا چاہتا ہوں رب کائنات جہاں کہیں سوچتا ہے تو انہیں یہ توجہ دلائی گئی کہ ذاتِ باری کے لیے لفظِ سوچ کا استعمال کرنا یہ کفر ہے اور اس پر میں نے شعرِ بخاری علیہِ رحمہ کے دو فتاوہ پیش کر دیئے انہوں نے بجائے اس کے کہ از خود اس کا کوئی جواب بھی دینا چاہتے تو دیتے چونکہ وہ کوئی بہرے گونگے تو ہے نہیں وہ ایک صاحبِ لسان خطیب ہیں لیکن انہوں نے از خود جواب دینا پسند نہ کیا ان کو جواب دینے سے بھی پہلے جب ایک واضح صاف آسان لفظوں میں ان کے کلمات جو ان کی زبان سے نکلے تھے توجہ دلا دی گئی اور دو آتھارٹی کے طور پر فتاوے بھی ان کے سامنے حضرت شعرِ بخاری کے پیش کر دیئے تو انہیں اس پر توبہ کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے ایک رستہ اور منتخب کیا کہ اپنا نمائندہ ترجمان یا کہیں کہ انہوں نے اپنا وقیل مقرر کر لیا اور اس وقیل نے آ کر وقیلِ صفائی نے ان کی صفائی پیش کی کچھ تعویلات تو جیہات اپنے تہیں اس نے پیش کی اصلاً بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف لاہوری نے سیدہ طیبہ خاتونِ جنت کی پاک بارگاہ میں جسارت کی لیکن توبہ کی اسے توفیق نہ ہوئی اسی طرح میاں محمد صغیر نقشبندی صاحب نے جو ان کے حامی بنے اور ذاتِ خداوندی کی طرف ایسے الفاظ کی نسبت کر دی جو شانِ باری تعالیٰ کے سری خلاف ہے اور گسنا کی ہے لیکن انہیں بھی اب توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی میں اس سلسلہ میں تفصیلی کلام کرنا چاہتا ہوں چونکہ ان کے وقیلِ صفائی نے بیزاوی کا ایک حوالہ پیش کیا اور اس کے علاوہ حضرتِ آلہ گولری رحمت اللہ تعالیٰ حلی کے معروف و مشہور کلام میں سے ایک لفظ کو بھی بطورِ حوالہ پیش کیا اور اس کے علاوہ وقیلِ صفائی نے سوچ کا معنی کیا کہ سوچ یہاں پر بمانا تدبیر کی ہے تو ہم ان کے دلائل کا بھی جائزہ لینا چاہیں گے اس سے پہلے نئے اہلِ سنت کا یہ محقف آپ کے سامنے دوبارہ رکھنا چاہوں گا سوچ سوچنا سوچے گا سوچا سوچتا ہے سوچتا ہوگا اس قسم کے الفاظ شانِ باری تعالی اللہ سبحانہو تعالی کی شان کے یکسر خلاف ہے بالکل خلاف ہے کیونکہ سوچ و بیچار کے لیے لاعلمی اور جہالت لازم آتی ہے اور یہی وضاعت شارِ بخاری نے کی تھی اپنے فتوے میں اور انہی الفاظ کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی پس جو شخص بھی ذاتِ باری تعالی کے لیے سوچ یا اس کے ساتھ ملتا جلتا کوئی لفظ استعمال کرے گا مثال کے طور پر سوچ ہے فکر ہے تفکر ہے کوئی الفاظ جو یہ مفہوم دے وہ اللہ جل جلالہو سے علم کی نفی اور جہل کا اس بات کرتا ہے معاذ اللہ من ذالک اور موصوف میاں محمد صغیر نقشبندی کا کلپ ویڈیو ان کے وکیلِ شفائی نے اپنے بیانیے میں پلے کر کے ہمارے لیے یہ سہولت اور آسانی کر دی کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کلپ کوئی ایڈٹ شدہ ہے بلکہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ جس پر میں نے تفسرہ کیا تھا وہ الفاظ وہی تھے دوسری بات وکیلِ شفائی نے یہ ہمارے لیے آسانی کر دی کہ انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ میاں محمد صغیر نقشبندی صاحب نے لفظ سوچ استعمال کیا ہے اب اصولا ان کو یہ لکھ کر دینا پڑے گا کہ ذاتِ باری تعالیٰ کے لیے لفظِ سوچ کا استعمال جائز ہے یہ اب ان کو بھی دینا پڑے گا ڈاکٹر اشرف لہوری کو بھی دینا پڑے گا اس لیے کہ ڈاکٹر اشرف لہوری کے علم کا سارا خلاصہ اور رچوڑ جو ہے وہ ان کا یہی وکیلِ صفائی ہے یہی ان کا ایک نمونہ تیار ہوا ہے جتنی وہ علم کی تعالی یا بڑھ کے مارتے ہیں یہ ان کا نمونہ ہے یہ اب ان پر یہ فرض ہے سوچ کے عرفی مفہوم پر اگر غور کیا جائے تو خلاصہ کیا بنتا ہے میں یہ بات آلِ علم کے لیے نہیں کر رہا یعنی وہ لوگ جو درسیات پڑھاتے ہیں جن کا کتابوں سے شرف ہے بالخصوص فنون پڑھاتے ہیں شرع تازیب پڑھاتے ہیں حسامی پڑھاتے ہیں اور جیسا کہ موصوف وکیلِ صفائی نے بیزاوی کا حوالہ دیا ہے ان کے سامنے تو بیزاوی کی عبارت بالکل واضح ہے وہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وکیلِ صفائی کا موتان قاضی بیزاوی پر اور اپنی جہالت بالکل اہلِ علم کے سامنے واضح ہے جس کو میں بھی انشاءاللہ خوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھتا ہوں لیکن عام لوگوں کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں سوچ کے عرفی مانی اس کا مفہوم اس پر آپ غور فرمائیں کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور ہمارے اقابر نے اہلِ اسلام نے اہلِ سنت نے کیوں کہا کہ لفظ سوچ سوچتا ہے سوچتا ہوگا سوچے گا سوچ سوچنا اس طرح کا کوئی لفظ بھی ذاتِ باری کے لیے کیوں نہیں استعمال ہو سکتا اس کی وجہ کیا ہے سوچ کا جو مفہوم ہے کسی نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے ذہن میں دل و دماغ میں معلومات کو ترتیب دینا یہ سوچ یہ فکر کہلاتی ہے ان میں غور و فکر کی جائے ظاہر سی بات ہے غور و فکر سوچ و بچار اسی وقت کی جائے گی جب نتیجہ معلوم نہ ہو میں نے اپنے عام لوگوں کے لیے یہ بات پوشش کی ہے کہ آسانی سے آپ کو سمجھا پاؤں جس کا نتیجہ نہ معلوم ہو نہ پتا ہو اس کے لیے سوچ و بچار کی جاتی ہے اور اگر نتیجہ معلوم ہو تو سوچ و بچار کی کوئی ضرورت ہی نہیں سوچ ماننا پڑے گا کہ سوچ و بچار کو جہالت لاعلمی لازم ہے اور جہالت ہوگی تو سوچ و بچار کا مرحلہ ہوگا لاعلمی ہوگی تو سوچ و بچار کا مرحلہ ہوگا نہ واقفی نہ آشنائی ہوگی تو سوچ و بچار کرنا پڑے گی تو جناب والا اللہ جلہ جلالہو کے لیے پروردگار عالم کے لیے اللہ سبحانہو تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ جو شخص سوچ کو ثابت کرے وہ ذات باری تعالیٰ سے علم کی نفی جہل ثابت کرنا چاہتا ہے اور اللہ اللہ سبحانہو تعالی پاک ہے اما یکونون علو کبیر اللہ پاک ہے اس سلسلہ میں یہ میری رائے نہیں ہے یعنی یہ ہمارے اقابر کی رائے جس پر ہم ہیں یہ اہل سنت کی رائے جس پر ہم ہیں یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے جس پر ہم ہے لیکن موصوف یعنی میاں محمد سغید نقشبندی نے جو کلمہ بولا کفریہ کلمہ بولا ذات باری کے لیے لفظ سوچ کا استعمال کیا بجائے توبہ کرنے کے وکیل صفائی کھڑا کر دیا اور وکیل صفائی نے اپنے جہالت کے سارے بستے کھول کے سامنے رکھ دیے چوری یعنی عبارت کے اندر چوری اور پھر اقابر کے اوپر بہتان ملاحظہ فرمالی جیئے سب سے پہلے ایک حوالہ علامہ ابو حسن عامدی جو چھے سو اکتیس ہجری جن کا سنے و سال ہے آپ اپنی معروف اور مشہور کتاب میں اس بات پر گفتگو فرماتے ہیں جس کا خلاصہ نظر تفکر اعتبار الفاظ مختلف ہے فرماتے ہیں معنی ایک ہے پھر نظر فکر کی تعریف کرتے ہیں فرماتے ہیں یعنی نظر و فکر تفکر سوچ و بیچار کا مطلب ہے وہ صفت جس کا موصوف اس کے ذریعے یقین یا ظن غالب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تلاشی ہے گرامی قدر ازرات آپ غور فرمائیں اصول کیا بیان ہوا ہے علامہ آمدی کہہ رہے ہیں یہ وہ صفت ہے سوچ و بیچار کرنا کہ جس کا موصوف یقین حاصل کرنا چاہتا ہے اور ظن غالب کا مطلاشی ہے آگے آئیے امام ابو سعد عبد الرحمن نیشہ بوری رحمت اللہ تعالیٰ جن کا سنوے سال چار سو اٹھتر حجری ہے اب اپنی کتاب میں یہ اتشار فرماتے ہیں واضح سی بات ہے کہ یقین اور غلب ازن جو کہ علم کی قسمیں ہیں ان کی تلاش جبی ہو سکتی ہے جبکہ موصوف کو یہ صفت یعنی صفت علم حاصل نہ ہو اگر حاصل ہو اور پھر بھی تلاش کرے تو تحصیل حاصل لازم آئے گی جو کہ محال ہے پس اگر سوچ باری تعالی کے لیے اس بات کیا جائے تو ذات باری تعالی سے علم کی نفی کرنا پڑے گی معاذ اللہ معاذ اللہ اب اگلا سٹیپ دیکھئے میاں سغیر نقشبندی صاحب کے وکیل صفائی نے ان کا ہی صفایہ کر دیا کہا کہ سوچ یہاں پر بمانہ تدبیر کے ہے حوالہ دیکھا دیتے اردو لغت کا اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے اگر آپ حوالہ دکھا بھی دیتے تب بھی یہ بات نہیں بنتی تھی گجیش ہی نہیں ہے اب یہاں پر درسیات پڑھانے والے ہمارے قبل قدر اسحظہ متوجہ ہوں میاں صغیر کے اس جاہل نمائندے کے بقول اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ سوچ کے مانی تدبیر کے ہوتے ہیں جب بھی میاں صغیر نقش بندی کی گفتگو میں تدبیر مانے کی گنجائش نہیں ہے یعنی آپ اس کی عبارت کو لکھیں وہ لفظ لکھیں جو میاں صغیر نقش بندی صاحب نے بولے وہ کیا ہیں سکرین پر بھی بلحظہ فرمائیں رب کائنات جہاں کہیں سوچتا ہے ہلاقت بربادیاں ہندیرے زیادہ ہو گئے ہیں وہاں اللہ اپنے نمائندے کو بھیج کے ہندیروں کو جلاوطن کرتا ہے یہ ہے وہ پوری عبارت جو خود وکیل شفائی نے پلے کی خدا کی قسم میں یہ جملہ بڑی بیداری سے کہنا چاہتا ہوں رب کائنات جہاں کہیں سوچتا ہے ہلاقت بربادیاں ہندیرے زیادہ آگئے ہیں وہاں اللہ اپنے نمائندے کو بیٹھ کے ہندیروں کو جلاوطن کرتا ہے وہاں سے بھی اپنے ملعجا اور سماعت فرمائی اب یہ گفتگو اپنے مطلب میں بالکل واضح ہے کہ میاں صغیر نقش بندی خدا ہی نمائندے کے بھیجے جانے سے پچھلے مر لے اور پچھلی حالت کو بیان کر رہا ہے اور وہ حالت ہے حلاقتوں بربادیوں اور اندھیروں کا زیادہ ہونا یہ پچھلی حفیت بیان کر رہا ہے میاں صغیر کا کہنا ہے کہ جب بربادیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالی اس کو سوچتا ہے معاذ اللہ من ظالم اگر میاں صغیر کے جاہل ترجمان کے مطابق یہاں سوچ کے معنی تدبیر بنائے جائیں تو گفتگو کلام عبارت اس طرح سے بنے گی ہم سوچ کا لفظ اس کے ترجمان کے مطابق کہ سوچ یہاں بمانی تدبیر کی ہے سوچ کو ہٹا رہے ہیں اور تدبیر کے لفظ کو اب لکھ رہے ہیں میں سوال کرنا چاہوں گا اب غور فرمائیے گا تھوڑی سی بھی سوچ بوج کا شعور کا معمولی سی بھی عقل رکھنے والا آدمی یہ لفظ یہاں رکھ کر معاذ اللہ ذات باری تعالی کے لئے یہ جملے بنا سکتا ہے آپ ذرا ملحظہ فرمائیں یہ زمین اسمان کا فرق ہے سوچ نا اردو لغت کے لحاظ سے یہ تدبیر کے معنی میں ہے اللہ تدبیر فرماتا ہے لفظ سوچ تدبیر کے معنی ہے رب کائنات جہاں کہیں اب ہم سوچ کی جگہ تدبیر رکھ رہے ہیں چونکہ اس نے کہا سوچ بمانی تدبیر کے رب کائنات جہاں کہیں تدبیر کرتا ہے کہ ہلاکت بربادیاں انہیرے زیادہ آگئے ہیں آخر تک لے جائیے اس جملے کو اب کیا کوئی بھی ذی شعور شخص اس کا مطلب یہ بنا سکتا ہے اس عبارت کو ذات باری تعالی کے لیے آپ ثابت کر سکتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ آگے مرحلہ چلا گیا ہے سوچ سے بھی زیادہ آگے یہ مرحلہ خطرناک ہو گیا ہے انتہائی خوفناک جملے بنتے ہیں کیونکہ ذات باری تعالی کہ وہ مقام وہ شان وہ بارگاہ نازک تر ہے میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرتا میں نے اشارہ دے دیا ہے آل علم کے لیے یہ کافی وافی ہوگا موصوف نے وکیل صفائی کے ذریعے ہمیں یہ بتلانا چاہا کہ یہاں پر بطور حوالہ دلیل کوٹ کی قاضی بیزاوی بیزاوی شریف کی اور ہمارے بارے میں یہ گمان کیا کہ ہمیں اس کا کوئی بیزاوی سے ہمارا کوئی واسطہ لینا دینا نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے بیزاوی یہ میرے پاس موجود ہے اس کی اس عبارت پر ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں قاضی بیزاوی یہاں پر کیا فرما رہے ہیں اور وکیل صفائی نے کیا کہا وہ اب ملحظہ فرمائے امام بیزاوی رحمان کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رحمان مخوض ہے رحمت سے اور رحمت کے لیے رکت قلبی ہونی چاہیے اب آئیے آپ نے سن لیا کہ وکیل صفائی قاضی بیزاوی کا حوالہ چھوٹا سا ٹکڑا رکھ کر اس نے کہا کہ بیزاوی نے دل لکھا ہے جبکہ یہاں میں تھوڑی بات آگے کرنے سے پہلے یہ ایک جبلہ کہہ دوں جب تم دل مان رہے ہو ذات باری تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ معاذ اللہ کہ رحمان اس کا اصل رحم ہے اور رحمت کے لیے لغت کے اندر قلب زہری بات ہے وہ دل کی دکت ہے یہ جو جملہ تم اپنی جہالت سے بول رہے ہو تو جناب جب ہم نے شارع بخاری کا فتوہ پیش کیا تھا اس پر آپ نے یوں تفسرہ کیا کفر کا جب فتوہ لگایا ہے وہ کس بنیاد پر لگا ہے تین کفر انہوں نے گنوائے ہیں اس جملہ میں لیکن کون سے کفریات ہیں تین فرماتے ہیں کہ اس جملے میں تین کفریات ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے دل مانا کہ دل مان لینا کیونکہ سائل نے کہا تھا کہ اللہ دل میں سوچتا ہوگا یہ دل کا لفظ اس نے بولا تو فرمایا کہ دل ماننا یہ کفر ہے کہ شارع بخاری نے جو فتوہ کفر کا لگایا ہے وہ دل پر لگایا ہے تو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ شارع بخاری کا فتوہ قاضی بیزاوی پر آپ لگانا چاہتے ہیں کہ قاضی بیزاوی نے رکت قلب لکھا ہے امام بیزاوی رحمان کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رحمان مخوض ہے رحمت سے اور رحمت کے لیے رکت قلبی ہونی چاہیے اب پڑی اس کی حقیقت اللہ تو دل سے پاک ہے تمہارے قول کے مطابق تو بسم اللہ پڑھنے والے کافر ہو جائے گا کیوں آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں کیوں مغالطہ دے رہے ہیں کیوں اپنی جہالت کا ماتم کر رہے ہیں کیوں اپنے استاد کی جو آپ پر کی گئی محنت اس کو غارت کر رہے ہیں یا یہ بتا رہے ہیں کہ میرے استاد کی لیاقت و قابلیت ہی اتنی تھی اس نے ایک تو مجھے سرکہ سکھایا یا پھر آپ کہیں کہ سرکہ میں نے نہیں کیا مجھے سمجھ ہی یہی آئی جبکہ قاضی بیزاوی نے یہاں پر صاف اپنی اس پوری تین لینوں کے اندر رکت قلب کی کہ یہ خالق کے لیے مانا کیا ہوگا اور مخلوق کے لیے مانا کیا ہوگا ذات باری کے لیے اس کا استعمال کیسے ہوگا وہاں فضل و احسان کی بات کی گئی لیکن آپ کو کیا پتا آپ کا تو جس طرح آپ نے کام کرنا تھا وہ کام کر دیا حاصل اس کا قلام اس عبارت کا کیا ہے قاضی بیزاوی کیا کہہ رہے ہیں رحمت کے لغوی مانی رکت قلب کی ہیں لیکن جب اسماعہ باری تعالی کی بات ہوگی تو اب غائد کا لحاظ ہوگا صاف لفظوں کے اندر پوری عبارت موجود ہے میں اصازہ اے کرام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ انصاف کیجئے کہ یہ شخص کس طرح جھوٹ بول رہا ہے یہ ہے اصل اس دار العلوم جس دار العلوم کا یہ شورہ بنا رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے پڑھے لے کے ہیں یہی تو ان کا نچوڑ و خلاصہ ہے یہ شخص ممائندہ جو ان کا ہے یہ ہے اس کی علمی قابلیت یہاں پر ایک اور حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں جو رد المختار کا حوالہ ہے یہ میرے پاس رد المختار موجود ہے اور اس کا یہ پہلی جلد ہے اس کا صفحہ نمبر سات آپ ملحظہ فرما لیں یہ اس کی پوری آپ کو سکرین میں آپ اس عبارت کو ملحظہ فرما لیں گے یہاں پر جو گفتگو کی ہے امام حضرت علامہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عنوان پر فرماتے ہیں کہ اس بارے میں اختلاف ہے رحمت کا ذات باری تعالیٰ پہ اطلاق حقیقی معنی کے لحاظ سے ہے یا مجازی معنی کے اعتبار سے مشہور یہ ہے کہ رحمت کا ذات باری تعالیٰ پہ اطلاق مجازی معنی کے اعتبار سے ہے کیونکہ رحمت اعراض نفسانیہ سے ہے جو ذات باری تعالیٰ کے لیے محال ہے لہٰذا انعام یا ارادہ انعام کے معنی میں لیں گے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ رحمت کا ذات باری تعالیٰ پہ اطلاق حقیقی معنی کے اعتبار سے ہے کیونکہ رحمت جس معنی کے اعتبار سے ہمارے ساتھ قائم ہے ضروری نہیں کہ ذات باری تعالیٰ کے حق میں بھی ایسے ہی مانے جائے حتیٰ کہ مجاز کا کول کرنا پڑ جائے علم قدرت ارادہ وغیرہ جس انداز میں ہمارے ساتھ قائم ہوتے ہیں اسی انداز میں ذات باری تعالیٰ کے لائق نہیں بلکہ ذات باری تعالیٰ کے لیے وہ معنی کیے جاتے ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے لائق اور حقیقی معنی ہوتے ہیں یہی رحمت کے بارے میں ہے گرامی قدر ازرات آپ نے ملحظہ فرمایا اس رد المختار کی عبارت کو میں نے خلاصہ کرنے کی کوشش کی یہ شخص جس نے ذات باری تعالیٰ کے لیے لفظ سوچ کا استعمال کیا اور اس کے وکیل صفائی نے آ کر صرف ایک دلیل بیضاوی کی ہمیں سنا دی اور وہ دلیل الٹا اس کے گلے پڑے گی آلِ علم دیکھیں گے توجہ کریں گے تو ان کے سامنے اس کی ساری علمی قابلیت یہ بالکل تشتہ بام ہو چکی ہے دوسری دلیل وہ حالتِ آلہ گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مشہورِ زمانہ کلام ہے یہ کلام جس پر تو تبصرہ کر رہا ہے یہ کسی شاعر کسی غزل گو کسی نظم کہنے والے کا کلام نہیں ہے یہ کلام قطبِ عالم کا ہے یہ اس حسدی کا کلام ہے جسے آیت من آیات اللہ کہا جاتا ہے جو اللہ کے ولی ہیں غوثِ زمان ہیں اس کلام کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے یہ تمہاری اوقات ہی نہیں ہیں لیکن مجھے تعجب ہے کہ پنجابی زبان بولنے والا شخص شہرِ لہور میں صبح و شام پنجابی بولنے والا شخص اور دعوے دار اس بات کا وہ اور اس کا استاز کہ ہم حضرتِ آلہ گولڑوی کے علم کے وارث ہیں سیفِ چشتیائی کے تحقیق الحق کے شمس الحدایہ کے پیر میر علی شاہد ہم وارث ہیں ان کے اور ہمیں حضرتِ آلہ کی عبارتیں پڑھنے کے بار بار ہمیں حکم نامہ جاری کر رہے ہیں جناب آپ کی اوقات یہ ہے کہ آپ حضرتِ آلہ کے پنجابی کلام کا ایک مصرہ دیکھ کر درست نہ پڑھ سکے آپ ذرا ملحظہ فرمائیں پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ رب العصد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نقشہ کھینجتے ہوئے فرماتے ہیں عجیوی سانو اوپے دس دے دس دے جس کو یہ پڑھ رہا ہے دس دے دس دے اور دس دے دونوں پجابی کے لفظ ہیں دس دے دیکھنا دس دے بتانا جس شخص کو یہ لفظ پڑھنے کی تمیز نہیں ہے وہ کلام تفسرہ کر رہا ہے قطبِ عالم عارفِ باللہ اور حضرتِ آلہ گلڑوی جس مقام پر یہ بات کر رہے ہیں وہ کن فا یا کون سے بھی پرے کی بات ہے یہاں تو وہ کھڑا ہو کہ جو آلِ معرفت میں سے ہو آلِ عرفان میں سے ہو آپ کی کیا اوقات ہے میں زیادہ میں تو طالبِ علم ہوں بہت چھوٹا آدمی ہوں میں صرف آسانی کے ساتھ توجہ دلانے کے لیے یہ کچھ لفظ مول رہا ہوں کہ حضرتِ آلہ کے الفاظ پر اگر غور کر لیا ہوتا سادہ لفظوں پر تو شاید یہ ابتدائی بات تجھے سمجھ میں آ جاتی وہ جو بیلے بوٹے کائی ہیں اس کی کو تجھے ہوا بھی نہیں لگی وہ جو معرفت کا کلام ہے کن فا یا کون اس کا تو تُو سوچ بھی نہیں سکتا تیری ساری جدہ نہیں سوچ سکتی لیکن اگر ظاہری لفظوں پر غور کرتا تو جناب کن فا یکون تنقل دی گلے اسان یہ حضرت اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اسان تو میں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اجیوی سانو حضرت صاحب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں مہر علی شا رل تہیو بیٹھے جدہ سک دہانو آئی پہلے تینوں مصروں میں حضرتِ آلہ اپنا 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 پہلے میں کہا اسان دوسرے میں کہا میں تیسرے میں کہا سانو چوتھے میں اپنا نام رکھ دیا مہر علی شا رل تہیو بیٹھے یہاں بات ذاتِ باری تعالی اور ذاتِ مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو رہی حضرتِ آلہ اپنا ذکر کر رہے ہیں احمق وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں حضور سیدِ آلم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوارِ رحمت میں اور یہ کہاں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ عالمِ ارواح کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کا ثبوت اس کی دلیل بخاری کے اندر موجود ہے مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضور سیدِ آلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْعَرْوَاہُ جَنُودٌ مُجَنَّدَةٌ روحِ جمع شدہ لشکر ہیں جن کے بیچ عالمِ ارواح میں تعارف ہے ان میں علفت پیدا ہو گئی اور اس کی بڑی خوبصورت شرح علامہ امام عبدالوحاب شارانی نے کی ہے کہ وہ روحوں کا جمع ہونا ان کا قرب اور بود اور ان کی جہاد اس پر بڑا تفصیلی کلام ہے اہلِ علم وہاں سے آپ ملحظہ فرمائیں میں اپنی گفتگو کو اس پر ختم کرنا چاہوں گا اس شخص نے ہمارے لیے یعنی میاں محمد صغیب نقشبندی صاحب کے وقیلِ صفائی نے ہمیشہ اس نے بھی اس کے استاز نے بھی گالم گلوچ بےہودہ کلمات انتہائی تھرڈ کلاس لینگویج بازاری کوچہ بازار کی زبان استعمال کی آج میں نے اس کے لیے جاہل کا لفظ استعمال کیا اس کی ایک وجہ ہے کہ اس نے اپنی اس گفتگو میں یہ کہا کہ آج تک ان کو کوئی خاندانی بندہ نہیں ملا آرہ پالا کن جاہلوں سے پڑا ہوا ہے ہمیشہ میرے تمنا ہی رہی کہ شکست کھائے ذرا سی تو پانی پانی ہو میں چاہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہو کوئی خاندانی بندہ کوئی علمی بندہ ملے ہی نہیں آج تک کسی سے ان کا واسطہ اس مسئلے میں یعنی یہ دو سال سے جو مسئلہ خطا کا چھڑا ہوا ہے جس پر ظالم نے سیدہ طیبہ خاتون جنت کی طرف خطا کا لفظ کول کیا منصوب کیا کہنے لگا آج تک وہ ہمیں کچی خاندانی سے واسطہ نہیں پڑا مجھے اس پر غصہ آیا ہم تو عام لوگ ہیں سب سے پہلے جس نے ڈاکٹر اشرف کو مخاطب کیا تھا وہ غزالی زمہ سید السعدات حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب قاذبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے شیخ الحدیث سید عرشت سعید قاذبی نے کیا حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ مشہدی نے کیا سعدات علی پر شریف نے کیا سعدات گولہ شریف نے کیا بیس سو سعدات کرام نے اس پر کلام کیا گفتگو کی دلائل دیئے مخاطب کیا یہ شخص کس جرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آلی خاندان پر یہ شخص جسارت کر رہا ہے اس شخص نے یہ جرت کی جسارت کی اہل علم اس پر بھی توجہ دیں اور میاں محمد صغیر نقشبندی صاحب آپ یہ قول کر کے یہ جملہ بول کے ذات باری کے لیے سوچ کا لفظ استعمال کر کے اور پھر اس پر اسرار کر کے وکیل صفائی مقرر کر کے اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں یا تو آپ لکھ کر دیں گے اور یہ عقیدے کے طور پر لکھ کے دیں گے اور اس پر آپ تعیدات لائیں گے بریلی شریف سے آپ کا یہ اب پر اخلاقی فرض ہے اور ڈاکٹر اشرف لہوری پر بھی یہ کرز ہے کہ اس کے اس جملے پر خود بھی دستخط کرے اس کے اس جملے پر اس کے ہواری انگلینڈ کے بولٹن کے بریڈ فورڈ کے جنہوں نے بریلی شریف سے فتوہ منوایا اب بریلی والے بھی اس پر دستخط کرے کہ ذات باری تعالیٰ پر لفظ سوچ کا استعمال کرنا مطلقا یہ جائز ہے یہ ہمارا ان پر کرز ہے اور ہم اب اس کا بھی تعاقب کریں گے نہ صرف میاں سغید نقشبندی صاحب آپ کا آپ کے وکیل صفائی کا ڈاکٹر لاہوری کا اس کے ہواریوں کا اور ان مفتیان کا جنہوں نے فتوہ جاری کیا تھا اب ان سے ہم پوچھتے ہیں بتائیے ہم نے جو گرفت کی ہے وہ شارہ بحاری جو ممدو ہیں آپ کے ان کے فتوہ کی روشنی میں کی تھی مجھے امید ہے اگر غیرت ایمانی ہوئی اگر غیرت ایمانی ہوئی تو آپ ضرور انشاءاللہ توبہ کرے گے اور جو مفتی ہیں وہ اس پر کلام و فتوہ جاری کرے گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدہ تیہبہ تاہرہ آبیدہ